اسلام علیکم تو ایک ایٹ کے بعد میں نے ایک فارم اپلوڈ کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ وہ جا کر فارم پھل کریں اور اس سے جو انفارمیشن ہم کلیکٹ کریں گے وہ نیکس یئر سٹوینٹس کے لیے ہیلپ فول ثابت ہو سکتی ہے تو اس فارم پہ کافی اچھا رسپانس آیا اس فارم میں جو ریٹنگ یا جو مارکس آپ نے دیئے ڈیفرینٹ کوئسٹنز کے تو ان کی بیسز پہ میں نے ایک ایٹ کو جج کی ہے اسٹیمیٹ لگایا کہ وہ کس طرح کا ٹیلز تھا اور اس کی وجہ سے میریٹ پہ کتنا ایفیکٹ آئے گا سب سے پہلے یہ کہ گوڈ نیوز ہے یو ایٹ میں جانا چاہتے ہیں لوگ کہ ابھی جو ایویٹ سکور اور میکسیمم سکور کی جو لسٹ ایشو کی ہے یو ایٹ نے اس سے یہ پتہ لگ رہے کہ ایگریگیٹ جو ہے وہ ایک ایٹ کا اگر دیکھا جائے جو تھرٹی پرسنٹ آپ کو پڑے گا وہ کم ہوئے پہلے سال کے نسبت تو اس سال تو ایک ایٹ بھی تھوڑا سا مشکل آ گیا تھا تو اس کی وجہ سے میریٹ جو ہے وہ کم ہونے کے چانس ہیں اب جو رسپانسز آئے ہیں ان کی بیسز پہ میں کچھ انیلیسز کروں گا اور آپ کو کچھ ایمپورٹن باتیں بتاؤں گا دیفکلٹی لیول کی بات کی جائے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ فائف میں سے ریٹ کریں دیفکلٹی لیول تو اس میں ایبریج آئی ہے 4.05 مطلب کہ دیفکلٹی لیول 4.05 کے کافی زیادہ ہوتی ہے اب کی بار انہوں نے فیزکس اور میچ کے پورشن پر فوکس کی ہے اور صرف اسی پورشن کو انہوں نے خوڑا سا دیفکلٹ کی ہے جس کے وجہ سے سوڑے گھبرا گئے تھے اور ان کا سکور اچھا نہیں ہے ایبریج سکور بھی کام آ رہا ہے پچھلے سال اراؤنڈ ون ٹین کے قریب ایبریج سکور تھا اس سال نائنٹی کے قریب ہے نائنٹی فائیف کے قریب ہے اگر میں پورے پاکستان کی بات کروں انٹریسٹ کی بات کی جائے تو میں نے ایک question لکھا تھا کہ آپ کا اگر یوٹی پیاس اور نیرسٹ میں ایڈمیشن ہو جائے تو کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ یوٹی کو first preference پر رکھیں گے اور اس کا جو سکور ہے وہ 60% ہے یعنی 3 out of 5 expected score کی بات کی جائے ایک student نے بھی 300 plus score expect نہیں کیا ہوا تھا around 74 responses مجھے ملے تھے مگر ان میں سے ایک response نے بھی 300 plus score نہیں لکھا تھا بس ایک نے شاید مزاق میں 410 لکھ دیا تھا مگر اس کے علاوہ 300 plus کوئی score نہیں تھا 250 سات لوگوں نے expect کیا ہوا تھا 211 لوگوں نے expect کیا ہوا تھا 180 150 کافی لوگوں نے 50% سے زیادہ جو لوگ تھے انہوں نے 150 plus expect کیا ہوا تھا MCQs کی بات کی جائے تو کتنے لوگوں نے کتنے MCQs solve کیے تھے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ آپ نے maximum MCQs solve کرنے میں نے خود 99 MCQs solve کیے ہوئے تھے تو میری اس بات کو لوگوں نے مدنظر رکھا ہے اور average جو MCQ solving rate ہے وہ 74.2 ہے جو کہ کافی اچھا ہے اگر آپ negative marking والے پیپر کو solve کر رہے ہوں FSC expected score جو تھا وہ 65% لوگوں کا 900 plus تھا FSC score آپ کا اچھا ہے تو آپ کوئی کہہ تو تھوڑی بہت مدد مل جاتی ہے یا تھوڑا اگر اچھا perform نہیں بھی کر سکتے تو آپ یوٹی میں جا سکتے ہیں اور یہ آپ کے لئے اچھا backup ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اچھی top university میں نہیں ہوتا مطلب میں نیسٹ فیاس جی کی بات کر رہا ہوں تو آپ یوٹی آپ کے لئے اچھا backup ہو سکتا ہے اگر آپ کی FSC میں اچھا score ہے اب difficult part کی بات کی جائے تو as expected as expected physics کا most difficult part جو 75% لوگوں نے کہا کہ ECAT کا مشکل ترین part physics ہمیں FSC کے paper کی بات کی جائے تو ہمارا paper 65 to 70% paper ہمارا ہوتا ہے subjective اور باقی 30 to 35% numericals ہوتے ہیں جب students subjective paper solve کر کر کے اور جو 35% numericals ہیں وہ بھی بک سے آتے ہیں تو students out of the book سوچ نہیں سکتا یا اسے mcq solving techniques ہی نہیں آ رہی ہوتے ہیں match میں direct formulas لگائیں physics میں formulas کے ساتھ آپ کو reasoning بھی کرنی ہوتی ہے اس وجہ سے students کو کافی difficulty آتی ہے کہ جہاں پہ numericals آ جائیں وہاں پہ ہم یہ سوٹتے ہیں کہ یہ تو long question ہے یا یہ تو ایسا question ہے جو mcq نے دینا ہی نہیں چاہیئے تھا تو physics کا یہی مسئلہ ہے اور جو theoretical questions آتے ہیں وہ simple تو آتے نہیں ہیں وہ side information آتی ہے یا وہ ایسی چیز entry test میں دیتے ہیں جو students زیادہ غور سے نہیں پڑتے ہیں definitions کبھی بھی نہیں آئیں گے آپ کو entry test میں اسی لیے تو entry test میں کبھی کوئی ابھی تک maximum score نہیں کر سکا difficult part میں دوسرے نمبر میں maths آتا ہے 18% لوگوں نے کہا کہ maths difficult اور 44% لوگوں نے کہا کہ انگلیش اور chemistry major issues میں نے چار issues جو ہیں وہ آپ کو options دیئے ہوئے تھے negative marking time management difficulty of mcqs and absence of calculator اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھے کہ absence of calculator میں صرف 8% لوگوں نے مارک کیا کہ انہیں calculator نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مشکل آئی ہے difficulty of mcqs میں 46% لوگوں نے کہا کہ mcqs difficult آئے تھے پھر entry test میں جب تک difficult mcqs نہ ہو entry test کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ دراصل آپ کی skill management time management آپ کی information آپ کی reasoning سب چیزیں collectively study کر رہے ہوتے ہیں جس کی بیس پر انہوں نے admission دینا ہوتا ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان سے جو top brains ہیں وہ ہر university کے پاس ہیں اس لیے وہ paper اس طرح بناتے ہیں کہ جو student time بھی manage کر سکے جو information بھی اس کے پاس ہو reasoning بھی وہ کر سکے اس کے بعد وہ اپنے nerves پہ control بھی رکھ سکے تو وہ all rounder جو student ہوتا ہے صرف وہ ہی جا سکتے ہیں so difficulty of mcqs not a major issue وہ تو دیکھا جس student ہے وہ option دیکھا وہ ٹک کر دیا time management 49% لوگوں نے کہا کہ time management کا مسئلہ ہے تو اس skill پہ تھوٹا سا فوکس کریں practice میں نے کہا تو practice آپ maximum کریں negative marking کی وجہ سے 28% لوگوں کو مشکل ہوئی ہے negative marking کے لیے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی شاید لوگوں نے دیکھی بھی ہو کہ اس کو کسا tackle کرنے اس پورے form کو analyze کرنے کے بعد ایک بات میں یہ کہہ سکتا ہوں marriage جو ہے وہ اس دفعہ کرے گا best of luck